سلام علیکم ایبریون اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ایک کرییٹرز ہیں اور آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو یوٹیوب شارٹس فنڈ کے بارے میں پتا ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب شارٹس کے فنڈ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اندر آپ لوگ مہانہ اب یوٹیوب کی جانب سے اعلان کر دیا گیا یہ بقاعدہ اناؤنسمنٹ یہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے کہ آپ لوگ مہانہ سو ڈالر سے لے کر دس ہزار ڈالر تک کما سکتے ہیں وہ بھی اپنی صرف شارٹس ویڈیوز سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو شارٹ ویڈیوز تھی وہ منیٹائز نہیں ہوتی تھی لیکن اب آپ کو ان کے اوپر ایک ایک ایکسٹرا بونس ملے گا آپ کو جن ویڈیوز کے اوپر جتنے ویوز آئیں گے اس حساب سے آپ کو ارننگ ہوگی اب اس کا مکمل طریقہ کار کے ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا اور آج کی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو یہ جو فانڈ ہے یہ کب ملے گا اس کے اندر کون کون لوگ الیجیبل ہوں گے کون سی ویڈیوز اس کے اندر الیجیبل ہوں گی تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا اور ساتھ میں آپ کو اس سے ویڈرہ لینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کی نیادے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاگر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جو نوٹیفکیشن مصول ہوا ہے تو وہ ہی میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے بتا دیتا ہوں تو یہ جو شارٹ فنڈز ہیں جو شارٹ ویڈیوز ہیں ان کا جو فنڈ رکھا گیا ہے وہ سو ملین ڈالر جو کہ بہت بڑی ایک اماؤنٹ بنتی ہے اس کو آپ نے بالکل بھی لائٹ نہیں لینا اب اس کے اندر جو لوگ ہیں لیجیبیلٹی کرائیٹیری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پچھلے ایک فو اسی دنوں میں کم سے کم ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کرنے یعنی پچھلے چھ مہینوں میں آپ نے کوئی ایک آدھ شارٹ ویڈیو آپ نے لازمی اپلوڈ کرنی ہے تب آپ لوگ اس کے اندر ایلیجیبیل ہوں گے اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے ساری زندگی اس سے پہلے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تو آپ ایلیجیبیل نہیں ہوگے لیکن جو منیٹائیزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو جو فنڈ ملے گا کیونکہ جو ادراک ہے وہ اگلے مند سے شروع ہو جائے گا یعنی اس مند سے سٹارٹ ہو جو کر اگلے مند سے آپ کو اس کی ارننگ ملنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے ابھی سی ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو جو چینل ہے اس کے اندر آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر کمیونٹی گائیڈ لائنز اور جو کوپی رائٹ رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے یعنی آپ نے کسی اور پلیٹ فارم کی جو ویڈیوز ہیں یعنی سنیک ویڈیو یا ٹک ٹاک یا جو ریلز کی ویڈیو ہوتی ہیں انسٹرگرام کی وہ والی اٹھا کے ڈریکٹ یہاں پر نہیں اپلوڈ کر دینی ان کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پر جو چینل کے اوپر آپ نے ویڈیوز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا ویڈیوز یا لوگو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی تھرڈ پارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس کے اندر آپ کو ٹک ٹاک ہوگی یا دوسری جو اپلیکشنز ہیں وہ ہوگی وہ تمام اس کے اندر آتی ہیں تو ایسی ویڈیوز آپ کی پھر الیجیبل نہیں ہوں گی اس کے بعد یہاں پر جو کنٹریز یا ریجنز ہیں جن کے اندر یہ تمام در یہ جو اپ ڈیٹ ہے اس کو لانچ کیا گیا اور جن کے کنٹریز کو الیجیبل کیا گیا یہاں پر جن کو پیسے ملیں گے ان میں ایک برازیل ہے انڈیا ہے انڈونیشیا ہے جاپان ہے میکسیکو ہے نائجیریہ ہے رشیا ہے ساؤتھ اپریقہ ہے یوکے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ہے لیکن یہاں پر جو پاکستانی ہیں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیچے نوٹ لکھا ہوئے کہ ہم نے اس کے اندر جو کنٹریز ہیں اس کے ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے یعنی مزید کنٹریز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ یوٹیوب شارٹس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پہلے تقریباً ایک مہینہ پہلے انڈیا کے اندر یہ لانچ کی گئی تھی لیکن اس کے بعد فوراں سے پاکستان کے اندر بھی یہ لانچ کر دیا گیا تھا یوٹیوب شارٹس تو یہ جو شارٹ کا فانڈ ہے یہ بھی اسی جو سیکویںس ہے اسی ترتیب سے لانچ کیا جائے گا تو اس لیے آپ نے ابھی سے ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دینی ہے آپ کی جو بھی ویڈیو وائرل ہوگی اس کے اوپر آپ کو جیسے ہی اس لسٹ کے اندر پاکستان کا ایک آدم مہینے یا ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں پر نام آئے گا تو آپ کو بھی یہاں سے ارننگ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو یو ایس کے انڈیا کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر ان کی کم سے کم ایج پندرہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو فنڈ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ کالیفائے ہیں اس کے لیے آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کو بقاعدہ ہر مہینے کی آٹھ یا دس طریقہ کو میل کی جائے گی جس کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہاو مچ کین آئی گیٹ فرام دا شارٹ فنڈ کے آپ کو شارٹ فنڈ سے کتنا ملے گا تو آپ کو کم سے کم سو ڈالر اور زیادہ سے زیادہ دس ہزار ڈالر ہر منت اس کے مل سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ویور شپ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کس کنٹری سے آ رہی ہے وہ ان تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اس پیس پہ آپ کی ارنگ یہاں پر سیٹ کی جائے گی اس کے بعد آپ کی جو بونس پیمنٹس پیمنٹس ہوگی یہ آپ کی بسیکلی بونس پیمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ کا چینل منیٹائز ہے تو یہ ڈیریکٹلی آپ کو آپ کے جو ایڈسنس اکاؤنٹس کے اندر ایڈ کر دی جائیں گی لیکن اگر آپ کا چینل منیٹائز نہیں ہے پھر بھی آپ کو یہ جو ارنگ ہے یہ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جن لوگ جو لوگ ایم سی ایم نیٹورک ایم سی این جو نیٹورک ہے وہ یوز کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ ارنگ ڈیریکٹ ان کے جو ایم سی این کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر مل جائے گی لیکن جن لوگوں کا ایڈسنس اکاؤنٹ نہیں ہے یا کسی اور نیٹورک کے ساتھ انہوں نے جوائن نہیں کیا ہوا تو ان کو وہاں پر جو بونس تو ملے گا لیکن ساتھ میں ان کو یہ اپشن مل جائے گا کہ آپ لوگ ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا لیں تو آپ نے سیمپلی ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اب یہاں پر آپ نے اپنا جو بونس ہے اس کو کلیم کس طرح سے کرنا ہے تو اپنی جو پیمنٹ اس کو کلیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو ہر منتھ ایک ای میل آئے گی اور اس کے اندر آپ کو یہ اپشن دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو ایکسپٹ بونس کی اپشن دی جائے گی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں سے آپ لوگوں کو جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دی جائے گی اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا بونس اس کو ایڈسنس کے اندر کس طرح سے لینا ہے تو اس کا سمپل سا طریقہ جب آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ کلک ہوگا آپ کلیم دا بونس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ڈیریکٹلی آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کا نیچے طریقہ کار بتایا گیا یہ آپ چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو فانڈ ہے وہ آپ کو کب پی کیا جائے گا اب جیسے ہی آپ کلیم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو چار سے لے کر چھ آفتوں کے اندر اندر آپ کے جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیمنٹ مل جائے گی اب یہاں پر انہوں نے ایکزمپل کے لیے سمجھایا ہویا اگر آپ لوگ جنوری کے اندر کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے یعنی آپ کے چینل کے اوپر کوئی شارٹ سا آپ اپلوڈ کر رہے تھے ان کی جو پیمنٹ ہے جو آپ نے جنوری کے اندر جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی فار ایکزمپل تو اس کی جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ جب فروری سٹارٹ ہوگا تو فروری سٹارٹ کے جو پہلا ہفتہ ہوگا جو فرسٹ ویک ہوگا اس کے اندر آپ کی جو ویڈیوز ہیں جو کانٹینٹ ہیں اس کو ریویو کیا جائے گا اس کو چیک کیا جائے گا کہ واقعی آپ لوگ اس ریوارڈ کے لیے اس بونس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں اس کے بعد جیسے ہی پچیس طریقہ ہوگی تو اس کے بعد آپ کو جو جو آٹھ سے دس طریقہ ہوگی اس منت کی آٹھ سے دس طریقہ کے اندر آپ کو میل آ جائے گی اور آپ کو کلیم دا بونس کی آپشن مل جائے گی اب آپ لوگوں نے اسی منت کی پچیس طریق یا پچیس طریق سے پہلے پہلے یہ جو بونس ہے اس کو آپ نے کلیم کر لینا اگر آپ کلیم نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ایکسپائر ہو جائے گا یہ چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یعنی ہر منت کی پچیس طریق سے پہلے پہلے آپ نے اپنی ایمیل لازمی چیک کر کے اپنا جو بونس اس کو کلیم کر لینا ہے نہیں تو آپ کا جو بونس ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا ہر منت کی آٹھ یا نو طریقہ آپ نے اپنے ایمیل کو چیک کرنا سٹارٹ کر دینا ہے ڈیلی بیسس پہ کیونکہ اسی جو پہلا ویک ہوتا ہے جو پہلے دس دن ہوں گے اس کے اندر اندر آپ کو میل یہاں پر ریسیب ہو جائے گی اسی طرح پھر جو مارچ میں ہوگی جو فروری کی پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو اسی طرح مارچ میں ملے گی یعنی پچھلے مہینے کی جس طرح یوٹیوب کی پیمنٹ ملتی ہیں جو آپ جو لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کا چینل منیٹائز ہوتا ہے تو اسی طریقہ کار سے آپ کو یہ جو پیمنٹس ہیں یہ بھی اسی طرح سے ملیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو وہاں پر سالپ اوٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن جو پاکستانی کریٹرز ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ کارنٹلی آپ لوگ ابھی سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرنے کیونکہ یہ بہت جل ایک مہینے سے پہلے پہلے پاکستان کے اندر یہ جو یوٹیوب شورٹ سے یہ لانچ ہونے والی ہے تھانکس پار وچنگ دے ویڈیو